موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نہیں ہاں خان نظر ڈالتے ہیں تفصیلات پر ریاستی اسمبلی میں سی اے 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 ان آن سی اور ان پی آر کے خلاف قراردات منظور کیے جانے پر اظہار قیال امیر حلق جماعت اسلام ہن تلانگانا مولانا حامد محمد کانی ان پی آر پر جیو جاری کا نکاح تلانگانا حکومت سے کیا مطالبہ بی جے پی رکنے اسمبلی راجہ سنگھ نے اسمبلی میں سی اے اے ان پی آر اور ان آر سی کے خلاف قراردات منظور ہونے کے بعد احادے اسمبلی میں میڈیا پوائنٹ پر پھار ڈالی خراردات کی کاپی کہا یہ فالتو خراردات مجلس کو خوش کرنے کیا گیا منظور گیر میں کرونا وارس کی واتس اپ پر جھوٹی خبر پھیلانے پر ایڈمن اور پوسٹ کرنے والے گرفتار سنگھر ایڈی جانے والی آٹیسی بس کا خوفناک حدثہ پانچ ہلاک بیس زخمی بالنگر پولیس نے نوی جماعت کی طالبہ کا اغوا کرنے اس کی اسمت ریزی کے الزامے ایک بیس سالہ نوجوان کو کلیا گرفتار شادی میں تاقیر سے دلبرداشت تھا ایک شخص نے کلیا خودکشی حیاتنگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا واقعہ تلنگلہ کے وزر داخلہ محمد محمد علی نے اسمبلی میں سیاہ اقوانین کے خلاف قراردات کی منظوری پر چیف فرمینسٹر کے سیار کو پیش کی مبارک بات پرانے شہر کے علاقے کمارٹی پورا میں ایک قاتل کے مشتبہ موت کا پیش آیا واقعہ راجب گاند انٹرنیشنل ائرپورٹ شمصباد میں کسٹمز اہدداروں نے ایک مسافر کو گرفتار کر اس کے قبضے سے 133.500 گرام سونا اور دو آئی فونز کا لیے ضبط حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2020 کے لیے آزمین حج کی روانگی کا شیڈیول کیا جاری شیڈیول کے مطابق تلنگانہ کے آزمین حج کی روانگی کا 9 جولائی سے آغاز اور واپسی تیرہ آگست سے شروع صدنشین تلنگانہ حج کمیٹی مسیح اللہ قان ریاستی وقف بورٹ چیئرمن محمد سلیم نے چیف منسٹر کے سیار کو سیکیوریزم کا حقیقی چیمپیان اور دستور کا محافظ دیا قرار اسمبلی اور کونسل میں سیاہ قوانین کے قلعہ قراردات منظور کنے کا کیا قیر مقدم ریاست کے تمام اقلیتوں کی جانب سے چیف منسٹر کے سیار سے کیا اسحارت تشکر کورونا وائرس وبا کی سبب مہاراشہ کے ناپور میں سیکشن 144 نافذ حکومت کو کسی سے بھی شہریت پوچھنے کا اختیار نہیں سپریم کورٹ کے معروف وقیل محمود پرچا کا بڑا خلاصہ ڈیلی میں کورونا وائرس سے سب سے پہلے متاثر ہونے والے روحی تتا سہتیاب 45 سالہ روحی تحال ہی میں اٹلی سے واپس تھے ڈاکٹر نے ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں کورونا وائرس سے متاثر قرار دیا سب تر جنگ اسپتال کے الگ تھلگ وارڈ میں ان کا علاج کیا گیا 14 دن تک کورنٹین وارڈ میں علاج کے بعد سہتیاب ہوئے اور روحی تنے میڈیا سے کہا اسپتال کا وارڈ ایک لگشری ہوتل کی طرح اور بہت سکون تھا ہندوستان نے کورونا وائرس کے قوف سے تاج محل کو بھی بند کر دینے کا کیا گیا فیصلہ منگل سے تاج محل 31 مارچ تک رہے گا بند سابعہ چیف اجسٹس سپریم کورٹ رنجن گوگوئی کو صدر جمہوریہ رامناتر کووین نے راج سبھا کے لیے کیا نامزد رنجن گوگوئی گزشتہ سال مومبر میں ہوئے تھے ریٹائرٹ سینئر وکیل کے ایٹی ایسے تلسی کے راج سبھا سے ریٹائرمنٹ کے باعث گوگوئی کو کیا گیا نامزد اسے کے ساتھ ہائی ٹیک سپیڈ نیوز اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی